اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک کلر کورٹ فور کاربن ریزسٹنس پر ہے لیکچے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتاتی چاہیے ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی ملتی رہے آج کا ہمارا ٹاپک کلر کورٹ فور کاربن ریزسٹنس پر ہے means کہ ہم نے ایک ریزسٹر کلر کورٹ کی مدد سے کاربن کی ریزسٹنس فائنڈ آٹ کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس پہلے کنسٹرکشن کو دیکھ رہتے ہیں اس چیز کی کہ یہاں میں نے ایک ڈائیگرام ڈرو کی ہے جو کہ ایک ریزسٹر کاربن کورٹ جو ہے جو کلر کورٹ بتاتا ہے کاربن ریزسٹنس کے لیے اس کو میں نے یہاں پر شو گیا جس کو ریزسٹر کاربن کورٹ کہتے ہیں اس کی کنسٹرکشن سے پہلے ہم اس کی تھوڑی انٹرڈکشن کو دیکھ رہتے ہیں کہ یہ کاربن ریزسٹرز جس طرح میں نے یہاں درو کیا ہے الیکٹرونک ایگرام ڈرو کیا ہے بہت کومن جو ہے یوز ہوتا ہے اور اس کی کنسٹرکشن میں دیکھیں تو یہاں پر ایک سیرامک کیریئر میں نے یہاں پر لکھا ہے means کہ یہ کنسسٹ کرتا ہے ایک سیرامک روڈ جو ایز سب سٹیٹ ہمارے پاس ایکٹ کرتی ہے means کے مین ہمارا وہی جو ہے سیٹ اپ ہوتا ہے سیرامک کیریئر جسے میں نے کہا ہے اسی سیرامک کیریئر پر کاربن کی ایک فلم جو کہ ریزسٹیف جو ہے تھن فلم ہوتی ہے وہ اس کے اوپر دپوزٹ ہوئی ہوتی ہے جو کہ میں نے یہاں پر شوکی ہے اور اس کے اوپر ڈیفرنٹ کلرز کے بینڈ ہوتے ہیں جو کہ نومیریکل ویلیو آف ریزسٹنس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں جو کہ ریزسٹر کی باڈی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپوزٹ ہوئے ہوتے ہیں جس طرح کہ میں نے یہاں پر فرسٹ بینڈ دکھایا ہے سیکنڈ، تھرڈ، اور فورڈ یہ ڈیفرنٹ کلرز کا ہوتا ہے جو میں نے یہاں پر ڈرو کیا ہے ریزسٹر کاربن کو اس میں میں نے کچھ اس طرح کی کلرز لی ہے لیکن یہ کلرز جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بھی ہم آپ کو لیکچر کے اند تک بتائیں گے کہ کلرز کتنے ہوتے ہیں اور ان کی ویلیوز کیا کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس جو فرسٹ بینڈ ہے وہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ بینڈ جو ہمارے پاس ریزسٹر باڈی کے اوپر جو ہیں پرنٹ ہوئے ہوئے ہیں ان کو ہم ریڈ کیسے کرتے ہیں ہمارا آج کا مین پرپس ان بینڈ کو ریڈ کرنا ہے تاکہ ہم ویلیو میر کر سکیں آف کاربن ریزسٹنس فرسٹ بینڈ جو ہے ہمیں فرسٹ ڈیجٹ انڈیکیئٹ کرتا ہے یہاں پر ہم رول ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ہیں کہ جو ہمارا فرسٹ بینڈ ہے وہ ہمیں فرسٹ ڈیجٹ انڈیکیئٹ کرتا ہے نمیریکل ویلیو آف ریزسٹنس کی جو فرسٹ ڈیجٹ ہے اسے ہمارا فرسٹ بینڈ انڈیکیئٹ کرتا ہے ہمارا سیکنڈ بینڈ اسی طرح ہمیں سیکنڈ ڈیجٹ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے انفرمیشن دیتا ہے یہاں پر تھوڑی سی بات جہاں گوھر سے سننے والی ہے کہ جو ہمارا تھرڈ بینڈ ہے وہ ڈیسیمل ملٹی پلائر کہلاتا ہے ڈیسیمل ملٹی پلائر means کہ ہمارے پاس number of zeros first two digits کے بعد کیا ہوں گی وہ ہمیں third band بتائے گا جس کو میں نے یہاں پر red marker سے show کیا ہے جو ہمارا پر fourth band ہے جس کو میں نے یہاں پر bracket میں لکھا ہے کہ یہ resistance tolerance کو جو ہے انڈیکیئٹ کرتا ہے تو اس کو ہم دیکھ رہتے ہیں کہ یہ ہمیں کسیس کی انڈیکیشن دیتا ہے اتنا تو میں نے یہاں پر لکھ دیا ہوا ہے کہ fourth band ہمیں resistance کی tolerance بتاتا ہے تو ہمیں یہ اصل میں جو ہے جو ہمیں value دیتا ہے اس کو ہم نے کس طرح دیکھنا ہے اس کو بھی بتاتی ہوں میں اور tolerance کا ہم نے یہاں پر word کیوں use کیا ہے جو ہمارا پاس actual value ہے resistance کی اس کے actual value سے variation possible variation جو ہو اس سے ہم tolerance کہتے ہیں means کہ the possible variation from the marked value of resistance is called tolerance اب جو ہمارا پاس fourth band ہے اس کو ہم read کیسے کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ first band first digit to indicate کرتا ہے resistance کی second band second digit of the numerical value of resistance indicate کرے گا third band ہمیں number of zeros means کہ decimal multiplier ہے اور ہمیں number of zeros بتائے گا first two digits کے بات اور ہمارا جو fourth band ہے وہ ہمیں resistance بتائے گا resistance tolerance بتائے گا اس کو میں ابھی آپ کو elaborate کرتے ہوں یہ ہمارے main rules تھے جو ہمارے first جو ہے four band ہمیں indicate کرتے ہیں اور ان کے main main points جو ہیں وہ یہ تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کی values بتا کیسے چلتی ہیں اور ہم کس 10 کی value کو calculate کرتے ہیں fourth band جو ہمیں resistance tolerance بتاتے ہیں اس کو مزید ہم explain کر لیتے ہیں کہ اس کا color ہمارے پاس جو fourth band ہے اس کی بات کر رہی ہوں کہ یا تو اس کا color ہمارے پاس silver ہوتا ہے یا ہمارے پاس gold اگر ہمارے پاس silver color کا fourth band ہو تو اس کی ہمیں tolerance جو ہے وہ indicate کر رہا ہے کہ plus minus 10% ہے اگر اس کا color gold ہو fourth band کا تو ہمیں indicate کر رہا ہے کہ اس کی tolerance جو ہے plus minus 5% ہے اور اگر ان کیس ہمارے پاس کوئی fourth band موجود نہ ہو تو اس کی جو resistance tolerance ہے وہ understood ہوگی plus minus 20% یہ اس کیس میں جب fourth band ہمارے پاس موجود نہ ہو تو یہ اس کی مزید جو ہے rules تھے اس کو میں نے آپ کو بتایا اب میں یہاں کو tolerance بھی بتا دیا کہ tolerance ہمارے پاس variation ہے resistance کی جو actual values سے variation کو ہم tolerance کہتے ہیں اسی لئے ہمیں یہاں پر اس کو percentage میں جو ہے وہ show کی ہے plus minus percentage میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو bands ہیں اس سے ہم digits کو کیسے جو ہیں indicate کرتے ہیں یہ bands ہمیں کہ first band اگر ہمارے پاس brown color کا ہے تو اس کی value کیا ہوگی اور second band ہمارے پاس green color کا ہے تو اس کی value جو کہ third or fourth band جو کہ red اور yellow ہے تو اس کی value ہمارے پاس کیا ہوگی تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں ہمیں different colors لکھتی ہوں اور ساتھ میں ان کی value ہمارے پاس کیا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس colors ہیں ان کی value ہمارے پاس ہے zero one two three four five six seven eight and nine یہ ہمارے پاس values ہیں ان colors کی اب ہم نے کیونکہ ہمارے پاس zero سے nine تک کا sequence value کا available ہے تو اس کو ہمیں یاد رکھنے میں مسئلہ نہیں ہوگا مسئلہ ہے colors کا کہ colors کو کیسے یاد کیا جائے اس sequence کے ساتھ تاکہ ہمیں ان کی values یاد رہ سکیں اور پھر ہم color band کے colors difference جو ہمیں given ہیں ان کو دیکھ کے ہم indicate کر سکیں کہ کس color کا ہمارے پاس کیا value آنی چاہئے تو اس sequence کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں ہم اس چیز اس سنتینس کو follow کرتے ہیں b b roy great britain very good bye b for black b for brown r for red g for green b for blue v for violet g for grey w for white اس sequence کو ہم دیکھ کر جو ہے find out کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس sequence کو کیسے یاد رکھنا ہے مس کے first digits جو ہیں ہم نے اس سنتینس کی use کرنے تاکہ ہم find کر سکیں اس کی value کو جس طرح میں نے آپ کو بھی read کر کے بتایا اسی طرح ہم read کریں گے black brown red orange yellow green blue violet grey and white تو اگر ہم نے اس سنتینس کو یاد رکھ لیا تو ہم اس کے first digits جو ہیں colors کے ان کو mind میں رکھتے ہوئے ہم values zero to nine جو ہیں اس کو آسانی سے memorize کر سکتے ہیں یہ سنتینس صرف یاد رکھنے کے لیے mind میں values کو رکھنے کے لیے تاکہ جیسے ہمارے ہمارے پاس بینڈ میں ڈیفرنٹ colors ہمیں given ہوں تو ہم کی values جو ہیں وہ آسانی سے فائن کر سکیں اب ہمارا last پوٹر سے کہ ہم کیسے کریں بینڈ کی کلر پو دیکھ کے کاربن رزیسیسنس کو تو ہمارا وہ ٹوپک ہے ہم اس کو دیکھ رہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے کلکولیشن کرنی ہے اب ہمارے پاس یہ بینڈ ہے جس کے میں نے کلر کو یہاں پر انڈیکیٹ کر دیا اب ہمارے پاس کلر کو ہم نے مائن میں رکھتے ہوئے جو ہے سپوز ویلیو ہم نے فائن آٹ کرنی ہے اس دیل ایک ایک اگزیمپل ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ کہ ہم بینڈ کو کس طرح ریڈ کر کے کیلکولیٹ کرتے ہمارے پاس فرسٹ بینڈ ہے براؤن براؤن کلر کا ہمارے پاس فرسٹ بینڈ تو ہمارے پاس یہاں کلر کوڈ میں براؤن کی ویلیو ون ہے تو یہاں پر ہم ون لکھ لیتے ہم ہم نے جیسی رولز پڑھ تھا جیسی کہ فرسٹ بینڈ ہمیں فرسٹ ڈیجیٹ کرے گا سیکنڈ بینڈ ہمارے پاس گرین ہے کلر کوڈ میں گرین کی ویلیو 5 ہے تو ہم نے گرین کے نیچے 5 لکھ لیا اب ہمارے پاس تھرڈ بینڈ ہم نے دیکھا فرسٹ 2 بینڈ ہمیں فرسٹ 2 ڈیجیٹ کے بعد نمبر آف زیروز کو انڈیکیٹ کرتا ہمارے پاس ہے تھرڈ بینڈ ریڈ کلر کا تو کلر کوڈ میں ریڈ کی ویلیو 2 ہے مینز کہ ہم نے 2 زیروز لگانے اب آپ کو سمجھ آگے ہوئی کہ ڈیسیمن ملٹی فلائر کیا ہے کہ اس کی ویلیو کے مطابق ہم نے نمبر آف زیروز پٹ کرنے اگر ریڈ کی جگہ آرنج ہوتا تو ہم 3 زیروز یہاں پر پٹ کرتے کیونکہ اس کی ویلیو 3 ہونی تھی ہمارے پاس لاز پین جو ہے جو فورت پین جو ریزیسٹنس ٹولرنس مینز کہ مارک ویرییشن آف ریزیسٹنس کو شیور کرتا ہے وہ ہمارے پاس گولڈ ہے ہم نے دیکھا رہا اس میں کہ سلور ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پلس مینس ٹین پرس جو ریزیسٹنس ہوگی ٹولرنس لیکن گولڈ ہو تو پلس مینس فائف پرسن اور اگر کوئی بھی فورت پین موجود نہ ہو اس case میں ہم پلس مینس ٹونٹی پرسن جو ہے ٹولرنس کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس اگر گولڈ ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ٹولرنس اس کاربن ریزیسٹر کی ہوئی پلس مینس فائف پرسن تو ہم نے یہاں پر ویلیوز کو فائنڈ ہمارے ہمارے پاس ٹولرنس فائف پرسن کی آرہی تو فائف پرسن ویفتین ہندر لکھا فائف کو ہندر سے ڈیبائید کیا اور ملٹیپلائی کیا ففتین ہندر سے تو ہمارے پاس ویلیو آئی زیرو سے کینسل زیرو سے کینسل ہمارے سیمتی فائف ہم کی ہمارے پاس رزیسٹنس آئی رزیسٹنس فائن ہم کر رہے ہیں کاربن رزیسٹنس تو ہمارے پاس ہم نے ففتین ہندر کو جو ہمارے پاس یہ ویلیو آئی ہے اس کو ہم نے پلس کرنا ہے اور منس بھی کرنا ہے ویلیو جب ہم نے اس ویلیو کو ففتین ہندر کو سیمیٹی پائی کے ساتھ ایک بار پلس ویلیو ایک بار منس کیا تو ہمارے پاس ویلیو آئی ون تھاؤزن سور ہندر ان ویلیو چگہ ہم نے منس کیا تو آئی ون تھاؤزن فائف ہندر ان سیمیٹی فائن یہ ہمارے پاس رزیسٹنس کی ویلیو آگی ہم نے کلکولیٹ کر لیی یہ ویلیو ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہمارے پاس رزیسٹر ہے جو کھے فیفٹین آنڈر آنڈ کا ہے اور جس کی ٹولرم ہمارے پاس پلس مائنس فائف پرسن کی ہے اس کی ایکشو رزیسٹنس جو ہے اینی ویلیو بیتوین ون تاؤزن فور ہندر ویلیو موجود ہے اس کی ایکشو رزیسٹنس جو ایک سپوز ہم نے یہاں پر لیا ہے تو اس طرح ہم جو ہے کلر کوڈ کی مدد سے مائن پرپس ہمارا کلر کوڈ جو ہمیں ویلیوز انڈیکیر کرتا ہے جس کی مدد سے ہم ویلیوز پوٹ کر کے کیلکلیشن کرتے اور ہم کاربن رزیسٹنس جو ہے فائن اور کرتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمار ٹاپک مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ کس طرح ہم نے کاربن کوڈ کو جو فائن کرنا ہے کلر کوڈ کی مدد سے اور ڈیفرن بینڈ کو کس طرح انڈیکیر کرنا ہے اور اس کو جو مائن میں رکھنے کے لئے جو میں آپ بی بی روی جو ہے اس کا گریڈ بیٹن بیری گوڈ بائیف کا جو سنٹینس بتایا تھا وہ آپ ضرور مائن میں رکھیں تا کہ آپ کو یاد رکھنے میں مسئلہ نہ ہو پی بی کو کوششن ہو تو آپ کمینڈ میں